بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ دوستو کیا آلہ انشاءاللہ امید ہے آپ خرید سے ہوں گے تو آج دوستوں کے لئے نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں سب سے پہلے اسلحہ رکھنے کے لئے اسلحہ کا لسانس بھی لازمی ہے اور اپنے گھر میں اسلحہ اور املیشن ہمیشہ بچوں کی پہنچ سے دور الہدہ الہدہ جگہ پر رکھا کریں تاکہ نقصان سے بچے جا سکے اور ہم بھی اپنی برکشاہ میں صرف لسانسی اسلحہ ہی رپیئر کرتے ہیں لسانس کے بغیر پیل کر رپیئر نہیں کرتے اور خاص طور پر یہ میں اپنے لوکل جو سبسکرائبر ہیں ان کے لئے یہ پیغام ہے کہ ہم صرف لسانسی ویپن ہی رپیئر کرتے ہیں اور ہمیشہ لسانسی اسلحہ استعمال کریں تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کی طرف آج جو ہے دوستوں کے لئے آپ دوستوں کے لئے نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا اور مقتصر سا مقتصر سا ویڈیو ہوگی انشاءاللہ تو اس بارے میں کچھ دوست کومیٹ کر رہے تھے تقریباً چار دوستوں نے مجھے کومیٹ کی ہیں کہ ان کا یہ فالٹ ہے تو اس کا حل بتائیں تو یہ بہت ہی آسان اور مقتصر سا اس کا حل ہے تو اچھا کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ اس میں بھی دو قسم کے ہیں ایک کہہ رہے تھے کہ اس کا جوہن مگزین اندر پھنس جاتی ہے اور کچھ دوست جو کہہ رہے تھے کہ ہمارا جو ہے یعنی کہ جب گولیاں ختم ہوتی ہیں تو گولڈ ہمارا لاکھ نہیں ہوتا تو دونوں کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو آج ان دونوں جو فالٹ ہیں ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا ملومات دیتا ہوں تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ ویڈیو کی طرف آتے ہیں تو میں دا دمی گولیاں ٹونڈ رہا ہوں تا کہ آپ کو اس سے سمجھایا بھی جا سکے تو دوستو آتے ہیں جی سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح انگلی ٹرگر ایریا سے باہر رکھ کے یعنی کہ پہلے مگزین نکالیں گے اور اس طرح پھر باہر انگلی باہر رکھ کے آپ اس کو چیک کریں گے یہ اندر سے خالی ہے جی بالکل یہ اندر سے خالی ہے اچھا دوستو ہر ویڈیو میں یہ بتانے کا مقصد ہے یہ ایک ہمیشہ کیونکہ اصلہ جو ہے ویپن ہے اصلہ ہے تو اس کے ساتھ جو ہے آپ کو کبھی بے احتیاطی نہ کیا کریں تو یہ احتیاط لازمی ہے تو اس کے بعد یہ بھی چیک کر لی ہم نے چیمبر ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے یہ ڈمی گولیاں ہیں دوستو آپ اریجنل اگر گولیاں یوز کریں تو آپ احتیاط کریں کہ آپ کے سامنے کوئی چیز نہ ہو محفوظ سمت میں آپ اپنا مو کر کے آپ یہ کام کریں گے تو یہ دیکھتے ہیں جی دوستو یہ دیکھیں تو اس کا جو ہے گولیاں ختم ہو گئی ہیں لیکن اس کا جو سلائیڈ ہے بل سلائیڈ یہ لاک نہیں ہوا تو یہ جو دوست اس بارے میں کہہ رہے تھے تو وہ لاک جو ہے وہ ان کو میں سمجھاتا ہوں کہ یہ لاک کیوں نہیں ہوتا آخری یعنی کہ گولی جب ختم ہوتی ہے تو اس کو لاک ہونا چاہیے بل سلائیڈ کو پیچھے تو اس میں اس کا مگزین کا مسئلہ ہوتا ہے اچھا اس میں ایک یہ بعض وقت اس کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اگر یہ بیر کی طرف ہو یہ تو ابھی بالکل چپکا ہوئے ساتھ بالکل یعنی کلوز ہے نا باڈی کے اگر یہ تھوڑا اس میں گیپ آیا ہو تو پھر اس کا لیدہ فارٹ ہوتا ہے لیکن اس میں اس کا فارٹ نہیں ہے اس میں مگزین کا فارٹ ہے تو یہ دیکھیں جی مگزین کا یہ جو حصہ ہے یہ اندر کی طرف اور نیچے کی طرف بھی تیڑا ہو گیا اور اندر کی طرف تو دوستو اس کو کھول کے سیٹ کرنا پڑے گا اس کو یعنی کہ پہلے اس طرح مگزین اس اسیمبل کرتے ہیں اس کو آپ کیسی بھی پت لیجئے اس کے ساتھ کیوں گے اس کی اس کو نیچے دبائیں گے اور پھر اس کو ہلکا سا پیچھے کی طرف پوچھ کریں گے تاکہ یہ پیچھے کی طرف نکل جائے دوستو یہ دیسی مگزینیں ہوتی ہیں تو اس میں تھوڑا سا یہ مسئلہ ہوتا ہے اگر انگلیش ہوں تو اس میں تو وہ تو خالی دبانے سے ای سی دی چلی جاتی ہیں یہ دوستو اس کا پیر آگیا جی اس کا جی یہ لاک پلیٹ ہے اس کو بیس پلیٹ کہتے ہیں یہ ڈھکان جو عام دور پہ ہیں یہ سپرنگ ہوتا ہے اور دوستو یہ اس کا ہے جی فالوار یہ فالوار ہے جی اچھا اس فالوار کا یہ مسئلہ ہے جو جس کی وجہ سے یہ یعنی کہ کہنا ہے اچھا دوستو اس کو آپ یعنی کہ میں ویسے تو ہم اس کو درس رکھتے ہیں یعنی کہ اپنے طریقے سے لیکن آپ کو کہا آپ نے کھان میں کرنا ہے تو اس کو ہلکا سا آپ نے اس طرف یعنی یہاں سے پکڑ کے اس طرف ہلکا سا گھمانا جی یہ دیکھیں جی اچھا اس کے علاوہ جی ایک آپ لیں گے پیچ کس اس کی کیوں کے چڑھائی بھی تھوڑی سی کام ہے تو اس کو آپ یعنی یہاں سے ہلکا سا باہر کی طرف اس کو پوچھ کریں یعنی کہ یہاں سے اس طرح کریں گے تو یہ بلاس کے ساتھ پکڑ لیتے ہیں بلاس کے ساتھ اس طرح پکڑ کے اس کو آپ نے یعنی اس طرح پوچھ کریں گے تاکہ یہ تھوڑا سا اس کا کھل جائے یہ دیکھیں جی تقریبا ابھی برابر یہ ہو گیا ہے آگے سے ابھی دیکھتے ہیں چیک کر لیتے ہیں اگر پھر بھی مسئلہ ہوا تو پھر انشاءاللہ تو بھار ہے اس کو دوستو یہ جو ہے نا آپ ڈکن کے بغیر بھی اس کو آپ برابر سلائیڈ کا مسئلہ آپ چیک کرنے کے لیے آپ کٹ سکتے ہیں اس کو ابھی بھی یہ پھنس رہا ہے تو تھوڑا تھا اس کو یہ جو ہے اب دوستو اس کو خالی آپ انگلی رکھیں اس طرح اس کو اندر رکھیں گے اس کو لکھ جائیں گے اندر پھر چیک کریں گے کہ یہ یہ دیکھیں یہ ابھی لاکھ ہو گیا ہے تو یہ میں نے ڈکن اس لیے نہیں اس کا یعنی کہ لگایا آپ ڈکن بھی کہہ سکتے ہیں اس کو بیس پلیئر جو ہوتی ہے یہ لاکھ پلیئر بار بار گئوں کہ اس کا ہارڈ تھا تھوڑا یہ دیکھیں جی اس کا بھی گولڈ سلائیڈ اس کا لاکھ ہو گئے تو دوستو یہ جو ہے اب ہم اس کو اس کا جو لاکھ پلیٹ ہے وہ رکھ کے اس کے اندر اس کو بیس پلیٹ جی اس کے جو ڈھکانے اوپر احتیاط کے ساتھ لگا لیں گے اور اس کو لکڑی کے ساتھ اوپر سے تھوڑا سا یہ دیکھیں جی اس کا ساپ ہو گیا تو دوستو ابھی آپ اس کو گولیوں کے ساتھ جو ڈمی رونڈ ہے اس کے ساتھ چیک بھی کر لیتے ہیں تو پہلے اس کو آگے لے جاتے ہیں یہ جی یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی اس کا لاکھ ہو رہا ہے تو دوستو یہ تھی مقتصر سے ویڈیو امید ہے آپ کو بساندہ ہوئی ہوگی تو اسی طرح انشاءاللہ میں ایندہ بھی مقتصر ٹاپر کے ساتھ ویڈیو آتا لاتا رہوں گا آپ دوستوں کے لیے اس کے ساتھ ہی جو ہے ویڈیو مکمل ہوئی سب دوتوں سے گزارش ہے میرے ویڈیو کو لائک سازمی کیا کریں اور جو میرا چینل نئے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ اسلام علیکم رحمت اللہ